بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں یہ تمہیں کیسے پتا وہ کہتا ہے میں رات اچانک نین نہیں آرہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی تو میں نے کہا تجھے نین نہیں آرہی تھی تُو نے چینل کھولا کاش تُو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں یار جو شخص نابینہ ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی جو پیداشی نابینہ ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواقب کے رنگ کیا ہے اسے تطلی کے پروں میں قدرت کی سننائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمالِ خدا کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزا کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے آنکھ پر دھن جالا ککرے سفید اور کالا موتیاں اتر آئے تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرو علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑو اور ساتھ رویا کرو دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا پھر پتا چلے گا اسلام کیا ہے پھر پتا چلے گا دین کیا ہے اس لئے قرآن کا جو دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھا ہے اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے دل کی بے نوری مراد ہے اخبار نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شئے ہے اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں کان بھی دو رکھی ہیں ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھی ہیں لیکن دل ایک ہی رکھا ہے اور دل عرش اللہ ہے اللہ کا عرش ہے تو آئیے دل سے زنگ اتاریں میل اتاریں تو حسد حقد کینے بغر نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجل بنایا ہوا ہے میان حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بغر رکھنے سے مبغوظ کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کی ہوئے تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھئے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمالِ یاد دکھائی دیتا ہے تو اس دل کی اصلاح ہوگی کسرت کے ساتھ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے سے تو راتوں کی تنہائیں اٹھ کے قرآن پڑھو دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اتر دے اپنی صبح کا آغاز قرآنِ مجید کی تلاوت سے کریں اپنے دن کو سمیٹیں سونے کی تیاری کریں سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں یہ چند دن کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں مشکلات ہیں تو سورہ واقعہ اس کے لئے اکثیر ہیں صرف تین رکوع ہیں اتنی اکثیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آگئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ اس کے لئے وزق کے دروازے کھول دیتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ